ملک کے نسبت عورتوں پر ظلم زیادہ کیوں ہوتے ہیں مسلمان ملکوں میں دوسرے ملکوں کے نسبت عورتوں پر ظلم زیادہ کیوں ہوتے ہیں اس لیے کہ مسلمان جو ہیں وہ اسلام کی تعلیم کو بھول گئے ہیں اور اپنی روایتوں پر قائم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو عورتوں کے حق دیئے ہیں بہت سارے اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے جب جس عمانے میں عورتوں کو حق نہیں دیئے جاتے تھے اس رمانے میں بھی وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حق دلوائے ٹھیک ہے جو بعض دفعہ بعض صحابی دیکھتے ہیں نمازیں پڑھنے والے تھے لیکن مار دیا کرتے تھے اپنی بیویوں کو چپیٹ چپور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہ کرو غلط کام کرتے ہو عورتوں کو حق دیا کہ تم اپنے خامدوں کے سامنے بولو تو انہوں نے اتنا زیادہ بولنا شروع کر دیا کہ خامدوں کو پھٹائی کرنی شروع کر دی ٹھیک ہے پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں طرف میں اعتدال ہونا چاہیے اس لئے مردوں کو بھی تھوڑی سی اجازت ہے ایک حد تک اگر کوئی بڑی غلط کام کرے تو اس پہ ہے لیکن اس پہ بھی حق ہے کہ قاضی کے پاس جا کے عورت اپنا اگر خامد کر رہے تو ظلم تو بدلہ لے لڑکیوں کو حق یہ دیا کہ ایک لڑکی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میرے باپ نے میرا رشتہ کر دیا فلان جگہ اور وہ عمر میں بڑا ہے میں وہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتی تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا کہ تم نے کیوں رشتہ کیا اس کا اور تو تمہارے یہ رشتہ ختم میں اس ختم کرتا ہوں اور لڑکی کا حق ہے کہ جہاں یہ چاہتی ہے اپنا رشتہ کرے اس پہ اس کے باپ نے کہا ٹھیک ہے جنہیں لڑکی نے کہا کہ نہیں میں صرف عورتوں کا حق قائم کروانا چاہتی تھی آپ نے حق قائم کر دیا میں باپ کی اپنے عزت کرتی ہوں اعترام کرتی ہوں اس سے پیار کرتی ہوں اس لیے جہاں یہ چاہتا ہے بھی شک میرا رشتہ کر دے ٹھیک اور اسی طرح باقی حق جو ہیں براست کا حق ہے یہ دوسرے حق ہیں پہلے تو دیئے ہی نہیں جاتے تھے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائے اسلام نے دلوائے اور بعض دفعہ اب بھی بعض لوگ احمدیوں میں بعض دفعہ جو انپڑ لوگ ہیں دیاتوں کے گاؤں سے آئے ہوئے لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں وہ اپنے عورتوں کو لڑکیوں کو اپنی جداد سے محروم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یا ان کے بھائی ان کو جداد نہیں لینے دیتے یہ غیروں کے پاس چلی جائے گی خلیفہ ثانی نے ایک زمانے میں ایسے مردوں کو جماعت سے نکالنا شروع کر دی اور سزا دینے شروع کر دی تھی جو عورتوں کے حق ادا نہیں کرتے تھے اب بھی جو نہیں کرتے وہ ہیں اسی طرح اسلام میں حق ہے اگر مرد کو طلاق دینے کا حق ہے تو عورت کو نہ پسند ہے دخلہ کا حق ہے علیدہ ہونے کا تو عورتوں کے حق تو اسلام میں بہت زیادہ ہیں باقی قوموں میں بلکہ نہیں ہیں اور جب باقی لوگوں کو بتاؤ تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ اچھا اتنے حق ہیں عورتوں کے اسلام میں پچھلے سال یہاں جرمنی کے جلسے میں ہی کروشیا سے آئی رہی تھی کوئی وکیل تھی کچھ اور اس نے بڑے سوال کر دیا کہ عورتوں کے حق نہیں اسلام میں اور باقی مذہبوں میں ہیں جب میں نے اس کو عورتوں کے حق گنوائے تو کہتی ہے آج مجھے سمجھ آگئی اس سے پہلے مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ عورتوں کے تو بڑے حق ہیں اسلام میں ٹھیک ہے اگر کوئی کرتا ہے تو انفرادی طور پر ظلم کرتا ہے اس کی تو اگر مجھے شکایت ہو جا تو میں اس کو جماعت سے نکال دیتا ہوں